سو گائز سون حلوہ مکمل ہی تیار ہو چکے ہیں ماشا اللہ جو کہ یہاں پہ استاد سون حلوہ اور جو کہ اس کا اندر دانہ ہوتا وہ بھی اچھی طرح مل جائے دس سے پندرہ منٹ مزید اس کو آگ پہ رکھیں گے اسلام علیکم گائز گائز تو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سون حلوہ کا پراسس کمپلیٹ اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت ہمارے ساتھ استادری موجود ہے آج ہم مل کے سون حلوہ بنائیں گے جو کہ ڈی اے خان کی مشہور حلوہ ہے اور اس میں کون کون سی چیز ملاوٹ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے کمپلیٹ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈی اے خان کا سون حلوہ کس رہا بنتا ہے انشاءاللہ سٹیب سٹیب مکمل ہی پراسس دکھاؤں گا سو اس وقت کڑھا میں کتنا دودھ بارہ کلو دودھ ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ایٹم اس کے اندر مکس ہوں گے مکمل سٹیب سٹیب میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اس کے ساتھ جو کہ ایک کلو میدہ اور ایک پاو سونی بارہ کلو دودھ میں ایک کلو میدہ ایک پاو سونی مکس کر دے گیا پھر اس کو اچھی طرح جو کہ اینا مکس کریں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سٹیب سٹیب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سون حلوہ کس طرح بنتا ہے کیا ترے کا کار ہوتا ہے اور اس میں کون کونسی چیز اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ لئے سو گائز بارہ کلو دودھ میں ایک کلو میدہ تھا اور ایک پاو سونی کا دودھ کے اندر اچھی طرح مکس کر کے یعنی ملا کے پھر اس کو جو کہ کناہ کو اینا چھولے پر لگا دیا گیا سو آگے انشاءاللہ سٹیب سٹیب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سون حلوہ کس طرح بنتا ہے اور اس میں کون کونسی چیز ملاوٹ ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے سو گائز آج کی اس ویڈیو میں جو کہ ہمارے بھائی بشیر حسین سون حلوہ تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سون حلوہ کے لئے کیا کیا چیز سب سے پہلے جو کہ ہے نا آپ کو خالص دودھ کی ضرورت پڑے گی اور خالص دودھ کے ساتھ ساتھ جو کہ ہے یہاں پہ میدے کی ضرورت ہوتی ہے ایک کلو میدہ وہ تو آپ اپنی مقدار سے کریں گے جتنا حلوہ ہوگا اس کے ساتھ سے ہوگا میدے کی ضرورت پڑے گی پھر میدے کے ساتھ ساتھ جو کہ ہے وہ کونسی چیز بتا رہے تھے آپ ایک پاو سونی اس کڑھا کی میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں جو کہ آج یہ اس کڑھا میں کتنا سون حلوہ بنے گا سات سات کیا سو یہ جو کڑھا آپ کو نظر آرہا ہے اس میں سات کلو پلس سون حلوہ تیار ہو رہا ہے تو یہ جو ابھی مکس کر رہے ہیں ٹاٹری یعنی تھوڑی سی اس کے اندر ٹاٹری مکس کی ہے سون حلوہ کی اور انشاءاللہ آگے میں دکھاتا ہوں کہ یہ سون حلوہ کا پراسس کس طرح ہے اور کس طرح تیار ہوتا ہے جو کہ آج کے ہمارے بھائی دشیر بھائی جو کہ سون حلوہ آئے تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ سٹپ سٹپ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے ساتھ رہنے سو گائز تقریباً آدھے گھنڈا اس کڑھا کو چولے پہ رکھا ہے دودھ ڈال کے پھر اس میں جو کہ ہے نا کچھ چیزیں جو میں نے الڈیو آپ کو بتائی ہیں وہ ملا کے چولے پہ رکھا تقریباً آدھے گھنڈا اس کڑھا کو چولے پہ رکھا ہے پھر جو کہ ہے نا اس کو چولے سے اتار دیا گیا اور کوئی ٹائم کیلئے یہاں پہ تھنڈا کریں گے اور آگے میں ساتھ ساتھ جو کہ ہے نا چولے کو بھی مزید گرم کر رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ لکڑی وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں یہ کس لیے اس کا دان آئے نا جائے سو گائز یہ جو کہ ہے نا پانچ منٹ چولے سے اس کو ہٹا دے گیا جو کہ اس کا جو اندر کا پراسز ہے جو دانا کہتے ہیں نا کیا کہ وہ اچھی طرح پاک گیا یہ جو آپ کو سامنے اوپر مکھن کی طرح نظر آ رہا ہے اس کو پکانے کے لئے کچھ ٹیم کے لئے چولے سے ہٹا دیا جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو چولے پہ لگا رہے ہیں سو انشاءاللہ آگے دکھاتا ہوں کہ سون حلوہ کس طرح تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہے نا تین کلو چینی اس کے اندر ملا رہے ہیں آج کا یہ جو ویڈیو ہے نا سات کلو سون حلوہ تیار ہو رہا ہے اور جو کہہ بھی ہے نا تین کلو اس کے اندر چینی ملا دی گئی ہے اس کو اچھی طرح یہاں پر مکس کریں گے سو اس کا اس سے اس سے مکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو اوپر دانا ہے نا اس کا پھر کیا ہوتا ہے مطلب ہے کہ گھوڑے نہیں پیسے نہیں نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آرام رام سے مکس کرنے کا یہ جو دانا ہے نا یعنی یہ پیسا نہ ہو یعنی ایک چھوڑی سائز کا نہ بان جائے جس طرح یہ اسی طرح رہے تین کلو چینی اس میں اچھی طرح مکس کریں گے سو گیس جو کہ ہے نا یہاں پہ بیس منٹ اس کو ہو گئے ہیں کڑھا پہ جو کہ اچھی طرح اس کو بنا رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ مزید پندرہ سے بیس منٹ اس کو اچھی طرح یہاں آگ پہ مزید بنائیں گے یعنی اچھی طرح اس کو خوش کریں گے جو اس کا پانی ہے تو انشاءاللہ آگے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مکملی سون حلوہ جو کہ تیار ہو جائے گا اس میں اور کونسی چیز ملاوٹ ہوگی آج کی چھوڑی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سون حلوہ جو کہ کس طرح بنایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے جو جیس بھائی نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا تو پلیس فالو کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اس طرح اچھی چی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتا رہا ہوں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سون حلوہ کا پراسس کہ یہ کس طرح بن رہا ہے کیا طریقہ کار سو گیس سون حلوہ کا پراسس یہاں پہ کپلیٹ ہونے والا ہے جو کہ انشاءاللہ پانچ منٹ تک سون حلوہ مکمل ہی تیار ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ سون حلوہ آج کس طرح بن ہے اور جو کہ میں سٹیب بسٹیب آپ کو دکھاتا آ رہا ہوں کہ اس میں کون 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 سی چیز ملاوٹ ہوئی ہے اور لاس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز اور ملاوٹ ہوتی ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے ساتھ رہنے سو گیس جو کہ گھی کا ایک کلو سون حلوے میں مکس کیا جا رہا ہے آج کے سات کلو سون حلوے میں گھی ایک کلو مکس کر رہے ہیں بھائی اور اس کو اچھی طرح اس کڑھا میں اس کو یعنی مکس کریں گے اور اس کے بعد جو کہنا سات کتنے منٹ یہاں پہ رہے گا دس سے پندرہ منٹ مزید اس کو آگ پہ رکھیں گے اور انشاءاللہ جو کہنا سون حلوہ کمپلیٹ ہی تیار ہو جائے گا لاس کا سینوی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سون حلوہ آج کیسے تیار ہوئے اور کس طرح بنے سو کمپلیٹ انشاءاللہ پراسس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ میں نے آپ کو دکھایا سب سے پہلے جو کہ ڈھیڈ ڈالا پھر کچھ میدہ ڈالا وغیرہ وغیرہ جو جو چیز اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ جو کہ سون کا آخری سٹیپ ہے اور یہاں پہ جو کہ سون حلوہ مکملی تیار ہو جائے گا سو گئے لاس کا سینو جو کہ سون حلوے کا کوئی جس طرح ہوتا اس کو کڑھا میں اچھی طرح مکس کرنا ہوتا یعنی اس کو اچھی طرح مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ آگ پہ ہے نا یہ جلے نا پرساد اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے نا اس کو مکس کرنے کا اور جو جو کہ اس کے اندر دانا ہوتا وہ بھی اچھی طرح مل جائے یعنی کوئی سخت دانا اس کے اندر نہ رہے تو لاس کا سینو سون حلوے کا لاس کا سینو سون حلوے کا کوئی جس طرح ہوتا ہے یعنی ذائکہ دار اس کو بنانا ہوتا ہے اینڈ پہ اچھی طرح دیکھو جو ہے نا یہ دیکھیں مکس کر رہے ہیں ہاں ساتھ سو گیز جو کہ اینہ سون حلوہ مکملی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھے چلے سے اس کدا کو اٹا دیا گیا ہے سو آگے دیکھتے ہیں کہ اس سن حلوے کا اور کون سا ہے مکملیھیرو سے لے کی اند him یعنی کدا کو چلے پہ لے کے کدا کو چلے اس حلوے و believes میں نے اس کندے کا پورش PA اس میں اس وقت آپ کے لیا اور کون کوئی سیٹ سے مندر کرعا ہے جس میں سے ہم مکس کیا ہے سارا دیکھا رہا ہم سون حلوے اندر کا aoe اورالس کا شن جو کہ کندے کا قشر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ天ست سون حلوے کا آخری پراسس کیا ہے ویڈیو کے ساتھ رہی سون حلوہ مکمل اتیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ جو کہ یہاں پہ سون حلوے کو ٹرے پہ لگا رہے ہیں جو کہ اکثر آپ نے بڑی بڑی شاپس میں دیکھا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سون حلوہ ٹرے میں لگا ہوتا ہے اور اوپر کچھ سجاوٹ بھی یعنی کچھ ڈیکوریشن بھی بنائی ہوتی ہے سو یہ طریقہ کار ہوتا ہے سون حلوہ بنانے کا کڑاس ہے اب اس کو ٹرے پہ لگا رہے ہیں جو کہ اس کو ایک ہی خوبصورت سین دیتا ہے ٹرے میں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور آگے جو کہنے سیل کیا جاتا ہے سون حلوہ اور بڑی شوق سے لوگ سون حلوے کو کھاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سون حلوے کی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز فالو بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور کامنٹ بھی دے دیں یہ ساتھ جو کہ مقاملی سون حلوے کا پراسس جس نے دکھایا ہے کس طرح بنایا ہے تب ہی تک ہم اجازہ دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں